کیونکہ ایسی جو طاقتیں ہوتی ہیں یہ لائٹیں جو چلتی ہیں نا یہ ان جگہوں پر ظاہر ہوتی ہیں اسلام علیکم گائز میں ہوں شباز آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہوگا میرے ساتھ ہے کیمرے پہ وقاس بھئی آج ایک مرتبہ میں یہاں پہ پھر پہنچا ہوں جیسا کہ آپ نے پارڈ ون دیکھا وہ آپ میری بیک سیڈ پہ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک درگ تھا اس کی شاہیں کٹی کسی بزرگ نے تو پندرہ دن کے اندر اندر اس کی دیتھ ہو گی تھی تو دوبارہ میں اس لئے یہاں پہ پہنچا ہوں کیونکہ کافی کمپلینیں یہاں سے آ رہی تھی ہمیں ورسپ کے نمبر پہ کہ یہاں سے جب سے آپ ہو کر گئے ہو یہاں سے تو معاملات بہت زیادہ ہو چکے ہیں اب تو چیزیں بلکل ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں وہ جو آدمی یہاں پہ جو شخص یہاں پہ مر ہے اس کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہیں یہ خود لاکمگین ہمیں بتاتے ہیں تو لاس ٹیم آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جگہ تھی وہاں پہ کچھ سفید لباس میں ہمیں کوئی وہاں پہ نظر آیا تھا جس کی وجہ سے میں اکیلا تھا اور مجھے بھاگنا پڑا آج بھی اکیلا ہوں کیونکہ اصد میرے ساتھ نہیں ہیں ان کی والدہ مہترمہ بیمار ہیں تو دعا کیجئے گا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے سیت ان کو اللہ تعالیٰ دے تو آپ سب کی دعاوں کی ضرورت ہے لاس ٹیم وہاں پہ مجھے کچھ نظر آیا تھا جس کی وجہ سے میں بھاگ گیا تھا آج میں اسے ارادے سے آیا ہوں کہ یہاں پہ وہ چیز میں کیمرے میں ریکورڈ کر کے جاؤں گا جو کہ لاکمگینوں کو تنگ کرتی ہے یہاں سے آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اور کمرے جو کہ اندر سے زیادہ ہی معاملت ان کے خراب ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں پہلے اس طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا تھا اور دعا کیجئے کہ ہماری پوری ٹیم خیریہ سے ایسی جگہ پہ جائے اور وہاں پہ چلے جائے تو آگے چلتے ہیں مقاس آگیا ہو یہ مقام تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ معاملت کافی خراب ہیں تو اس سے زیادہ ہو چکے ہیں معاملت کافی خراب ایک گھریہ ہے اور یہ بھی آپ کو میں بعد میں دکھاتا ہوں میں وہ جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں کہ جہاں پہ وہ بذرک یا کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی جو کہ ہمیں نظر آئی تھی تو ہمیں اس لئے وہاں سے بھاگنا پڑا تھا یہ وہ جگہ ہے اس جگہ پہ ہمیں وہ نظر آئی یہ یہ دیل نے آس پاس جو کہ ان کی سائیڑیں دیواریں ہوئی ہیں لیکن یہاں پر وہ ہمیں نظر آئی تھی تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ وہ درخت ہے جس درخت کی شاخیں کاٹی گئی ہیں وہ اس بڑے شخص نے کاٹی تھی تو اسی درخت کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے تو آج تک سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ بابا یہاں پہ زندہ ہے کافی لوگوں کو نظر آ چکا ہے اور آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اور میں نے پہلے پارڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایک بیٹا تھا جو زد کر کے بیٹھا ہوا تھا کمروں کے اندر کہ میرے ابو مجھے بلاتے ہیں رات کو تو میں یہاں پر آتا ہوں تو آگے آگے میں دیکھتا ہوں تو ابو یہاں پہ نہیں ہوتے وہ اکثر اوقات یہاں پہ روتا ہے بیٹھ کے چیخیں مارتا ہے چلاتا ہے کہ ابو میرے سامنے آو یا مجھے ساتھ لے کے جاؤ بڑی ہی ایسی باتیں کرتا ہے دکھ والی تو لاکمکن جب کٹھے ہوتے ہیں تو اس کو گھر لے کے جاتے ہیں یہ وہی جگہ ہے تو یہ دیکھ لیں درخت کی آج بھی وہی آلت ہے تو اسی طرح نشان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ جس کی شاہیں کٹی ہوئی ہیں تو چلتے ہیں اس طرف کہ اندر کے کیا حالات مزید ہیں جیسے کہ لاکمکن بتا چکے ہیں یہاں سے دیکھیں آس پاس اس کے اور بھی درخت ہیں اور کافی خوفناک ہیں یہ دیکھو اللہ اکبر یہ ہوئے آ گیا یہ مکان ہے جی ٹھیک ہے یہ جی میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی صدقے کی کوئی چیز ہوگی جو کہ یہاں پر پڑی ہوئی ہے یہاں کسی نے پھینکی ہوگی تو ان کمروں کے اندر معاملہ تو بتایا جا رہے ہیں کہ کافی خراب ہو چکے ہیں خراب کا مطلب کہ وہ چیزیں آئی آباز کمرہ یہ ہے تو کمرے میں باز میں جائیں گے وہ یہ کمرہ آپ کو دکھاتے ہیں عبقاس آگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی ہے آگیا عبقاس کوئی ہے یہاں پہ ایسے نہیں لگا پیچھے کوئی ہے دو اور چار چار قدم ہیں تو اس کے علاوہ بھی آواز آ رہی ہے باز میں جائیں گے باز میں جائیں گے باز میں جائیں گے اللہ اکبر اس دن ہم اتنا ڈر چکے تھے کہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکے ان کمروں کی حالت تو آج آپ دیکھ لیں اس کے ٹو پارڈ میں کہ آپ کو یہ کمروں کی حالت کس طرح نظر آ رہی ہے یہ کچن بنا ہوا تھا لیکن یہاں تک بھی ہم نہیں پہنچے تھے یہ بجلی کا یہاں پہ کنیکشن ہوا ہے لیکن آن نہیں ہے بتایا جاتا ہے کہ اکثر یہاں سے لائٹ چلتی ہوئی نظر آتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے دیپ چر رہے ہیں دیئے چر رہے ہیں اس طرح کی لائٹ ہمیں نظر آتی ہے اور بالکل خلقی ہوتی ہے تو جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کمروں کے پاس آتے ہیں گھر کے پاس آتے ہیں تو وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے اب اللہ جانتا ہے کہ جن کا وہ درگ تھا ٹھیک ہے جو بزرگ تھے وہ ہو سکتے ہیں یا وہ شاہے کاٹنے والے بزرگ ہو سکتے ہیں کوئی بھی یہاں پر ہو سکتا ہے کیونکہ ایسی جو طاقتیں ہوتی ہیں یہ لائٹیں لائٹیں جو چلتی ہیں نا یہ ان جگہوں پر ظاہر ہوتی ہیں لائٹیں جو چلتی ہیں نا یہ ان جگہوں پر ظاہر ہوتی ہیں کون ہے یہاں پر بابا جی دیکھیں ہم آپ کو تنگ نہیں کرنے آئے دروازہ بند ہے اس کو کھولا ہے لیکن دروازہ بند ہے یہ راستہ کس طرف کو جاتا ہے یہ اندین دروازہ بند ہے ہوئے 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 افکاس یہ کیا ہے ہوئے 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 تو گائی دیجئے کین ماننے کہ ابھی ہم یہ دروازہ کا پاس کھڑے ہوئے ہیں وہ دیکھو یہ آگ کیسے لگ سکتی ہے یہ کیا یا وہ یہ وقاس ہے اس کا مطلب ہے کہ آس پاس والے جو لوگ ہیں وہ اس کا آگ کے بارے میں بول رہے تھے یہ دیکھیں رائز مجھے ایک بعد میں سمجھ آ رہی ہے بات یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں آگیا اور کہاں سے یہ دیکھ لیں جی آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو اور یقین ماننے کی اس وقت کوئی ہے ادھر وادہ ہلا ادھر وادہ ہلا کھر آئی آواز کون ہے کوئی ہے یہاں پہ ہاں پہلے آگا ابھی چل ابھی تک چل رہی ہے یا یہ ہاں باشرو ہاں ہاں یہ باشرو میں اور اس کے سامنے جو دروازہ تھا جو میں نے آپ کو یہ دکھایا یہ ہلا ہے ابھی ہاں وقاس آگیا ہو اللہ نکلو یار یہاں سے ادھر آؤ ہاں وہ پیچھے سے آواز آئی آئی نا آواز کمرے کے اندر سے آئی ہے یا ہاں ہاں اندر سے آواز آئی ہے ہاں یہ جی ایک گھر یہ تھا اور دوسرا گھر یہ ہے جو کہ بتایا گیا ہے کہ نا آگ لگی ہوئی چلتی نظر آتی ہے جب لوگ پاس آتے ہیں تو آگ ختم ہو جاتی ہے تو جیسے کہ آپ کو ہم نے دکھایا کہ خود ہی آگ لگی ہے وہاں پر آگیا ہو وقاس وہ چلتے ہیں اس کمرے کے اندر اس گھر کے اندر ہاں 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 پکات پچھے آ وہ دیکھ وہ سامنے دیکھ وہ دیکھ جنگل ہے یار سارا پہلے بار میں آدھی تھا نہیں میں نے بولا تو تھا کہ نہیں ہم یہاں تک نہیں پہنچے اس سے پہلے ہم ڈھر کے باگ گئے تھے یار یہ دیکھ لیں حالت اس گھر کی ٹھیک ہے بسم اللہ اللہ اکبر اس گھر کے اندر بھی ایک درخت ہے جو کہ دیکھنے میں اتنا خوف ناک ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ دیکھیں ہاں یہ دیکھیں بیلیں یہ دیکھ یہ درخت کی جڑے ہیں بیل ہے بیل ہے اس کی جڑے ہیں اس نے اپنے لبیٹ میں کمرے کو لیا ہوا ہے یہ دیکھ یہ دیکھ تو اس طرف بھی جا رہی ہے اس کمرے میں اللہ ہوئے 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 تو گائی دیکھ لیں یہ ایسے جو بند گھر ہوتے ہیں جہاں پہ درخت پائے جاتے ہیں ہاں تو یہ معاملات ہے یہ ہاں آگے چلو آگے چلو دیان سے ہوئے 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 ہوہ مجھے کسی نے پیچھے سے پکڑایا اور دھکا دیا ہے مجھے بھی تجھے بھی مجھے کسی نے پیچھے سے پکڑایا اور دھکا دیا تجھے بھی میں نے کیمرہ ادھر ہی کیا ہے یہاں پہ کوئی ہے یہ آئی آوازیں بچوں کی آوازیں بچوں کی آوازیں ہاں 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 کبر ہے وہ کبر ہے وہ وہ دیکھ نہیں میں نہیں جا رہا مجھے پتا چل گیا یہاں پہ کیا ہے آواز درہت کے پاس کبر ہے وہ بھی گھر کے اندر مجھے غلط نظر آ رہا ہے خطرہ نظر آ رہا سواج جی وہ ایس کار دا دا سین یہ نا نہیں اچھا ہم اجازتو ہیں ہم اجازتو ہیں ہم اجازتو ہیں باہر دیا گیا باہر راکھیں دیا گیا کہ میں ہم اجازتو ہیں کون ہے یہ سب کون کر رہا ہے کیا چاہتے ہو بھی زیادہ دیتا ہے کیوں آگا لگا رہے ہو یہ دیکھ بھگا سا کیا چاہتے ہو کیوں نے چلے جاتے یہاں سے یہ آگ لگانے کا کیا مطلب ہے کیا کون ہو نیکل یہاں سے نیکل اے یار میں کہہ تھا رہا ہوں میں نیکل نیکل وہ ہے کبر کے پاس وہ وائیڈ شاڈو تو ہوش میں تو ہے جب یہ نیچے گی رہا ہے وائیڈ شاڈو میں کوئی بزرگ تھا وقاس آگے معاملہ تھے ہم آلے نہیں جا رہے یہ کیا چکر ہے بزرگ ہے تو بزرگ آگ لگائے گا یہاں پہ یہاں پہ بزرگ نہیں ہو سکتا یہ دیکھنا اس طرف سے آواز آواز ایک ہی گھر بچا ہے وہ یہ دو گھروں میں تو ہمیں سائن مل چکا ہے صحیح لوگ بھور رہے ہیں کہ جب سے آ کر ہو کر گئے ہو نا معاملہ تو بڑے خراب ہو چکے ہیں یہاں پہ یہ گھروں سے دور ہو جاؤ تو بکاس آگیا ہو یہ وہ بابا جی کا گھر ہے جو کہ ادھرا کی جڑیں کاڑتا ہوا دنیا چھوڑ گیا ہے یہاں سے آواز ادھرت کے پاس یہ آواز آگیا ہو آگیا ہو بسم اللہ آہ یہ اس شخص کا گھار ہے جو کہ دنیا دنیا سے رکھ ست ہو گیا ہے جن کے بارے میں بھول رہا تھا کہ درست کی شاہیں گھٹیں ہیں کچھ لکڑیں ہیں جلانے کے لئے آہ 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 جی یہ دروازے یہ بھی بند ہوا تھا یہ بھی بند ہوا تھا اور ایک دروازہ وہ تھا وہ بھی بند ہوا تھا کس ایک منٹ اوپر آؤں اوپر آؤں اوپر فی گھا رہا ہے وہ دیکھو بکا سا وہ کھڑکی دیکھو یہ دیکھو موسیقی کام بے تو کام بے تو اوپر کتنا ہو بے یار یہ کمرے کے اندر سے آواز آئی اور دروازے کا جو پیس کھڑا ہوا تھے دیوار کے ساتھ وہ نیچھے گی رہا یار آگیا ہو کون ہے یہاں پہ بولیں بتائیں بولیں کھولا ہے اچھا 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 کیمرا کے کر کے دکھاؤں شاہر کچھ روکا اور ہو جائے یا دکھاؤں کیا ہے وہاں پہ ہمارے تو مجھے بھی آرہی ہیں اور یہ دیکھ یہ دیکھ یار یہ دیکھ اللہ اللہ میں پھر اوپر سے آباد آئی اوپر سے پھر آئی آباد آئیے آئیے یہ یار میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ دیکھ دیپ پڑے ہیں یہاں پہ اور یہ چلا کشی کہوں گا اس کو کیا کہوں میں یہ کیا ماجرہ ہے مجھے نکل 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 اللہ اکبر ہاں 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 نکل 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 پھر آس اللہ اکبر ہاں 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 جیرے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ بابا جی کی یہاں پر روح ہے اور اندیکھی طاقتیں بھی یہاں پر رہتی ہیں انہی گھروں کے اندر اب یقین ماننا ہو کہ جیسے میں اوپر گیا ہوں دونوں دروازے دیکھے میں پریشان ہو گیا دو کمرے تھے جو اوپر والی سائٹ پر تھے اب یہ اتنی خطرناک اور دردناک آوادے آنے کا کیا طلابیں رو فر وفر وفر نکل اللہ